کر لیا گیا ہے جبکہ شرکتداری محدود ذمہ داری سمیت پانچ بلز منظور کر لیا گئے ہیں کمپنیز ترمیمی بل اور نشاور اشیاء کی روکتام کا بل بھی شامل کیا گیا ہے جبکہ لیگی راہنما موسین شاہ نواز رانچہ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آئین کے تحت پاکستانی شہری کو کاروبار کرنے کا حق ہے ہماری ترامیم ریکارڈ پر ہے پاکستان کے عوام کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے ہاؤس میں فتح حکومتی بینچ یا اپوزیشنی کی نہیں بلکہ پاکستان کی ہونی چاہیے ہماری تمام ترامیم حکومت نے بل میں شامل کر لی ہیں اسی لیے ہم اپنی ترامیم واپس لیتے ہیں آج بل منظور ہوا ہے جس پر اظہار خیال کیا گیا ہے قومی اسمبلی سے انصداد دہشتگردی ترمیمی بل دو ہزار بیس کا سرت رائے سے منظور کیا گیا ہے جبکہ شرکتداری محدود ذمہ داری سمیت پانچ بل منظور کر لیا گئے ہیں کمپنی سرمیم بل اور نشا اور اشیاء کی روکتام کا بل بھی شامل ہے جبکہ لیگی رہنما محسین شانواز رانچان نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آئین کے تحت پاکستانی شہری کو کاروبار کرنے کا پورا حق ہے ہماری طرح میم ریکارڈ پر ہیں پاکستان کے عوام کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے ہاؤس میں فتح حکومتی بینٹ یا پھر اپوزیشن کی نہیں بلکہ پاکستان کی ہونی چاہیے ہماری تمام ترامیم حکومت میں بل میں شامل کر لی ہیں اس لیے ہم اپنی ترامیم واپس لیتے ہیں دوسری اہم خبر یہ ہے کہ لاہور میں نیب آفس کے باہر ہنگامہ آرائی کی بازگشت قومی اسمبلی میں بھی سنائی دینے لگی ہے مسلم لکنون کے راہنما خواجہ آصف نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ رانہ تنمیر کل اجلاس میں موجود تھے ان پر مقدمہ کیسے ہو گیا پرچہ لاہور میں ہوا جو ابھی تک کی سب سے بڑی زیادتی ہے تحریک کے استحقاق پیش کریں گے آپ کو بتائیں کہ کل کی جو ہنگامہ آرائی تھی اس حوال سے بات کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا ہے کہ یہ مقدمہ آخر کیسے درچ ہو گیا ہے مسلم لکنون کے راہنما خواجہ آصف نے کہا کہ رانہ تنمیر تو کل اجلاس میں موجود تھے ان پر یہ مقدمہ کیسے ہو گیا پرچہ لاہور میں ہوا جو بہت بڑی زیادتی ہے تحریک کے استحقاق پیش کریں گے اور اب اہم خبر یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ مریم نواز کے پیشی پر ڈراما سج گیا ہے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ گاڑیوں میں پتھر آخر کہاں سے آئے کل کے واقعے پر بحث ہو سکتی ہے لیکن میں ہاؤس کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتا قومی اسمبلی میں زہارے خیال کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پتھر آخر کہاں سے آئے معاملے سے توجہ کیوں ہٹائے گئی دوسری چیزوں کو اٹھائیں گے تو ہاؤس کا ماحول خراب ہو جائے گا ایک طرف کہہ رہی تھی ہمارے ہاؤس کا ایک حصہ کہہ رہا تھا سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ان بلز پر لیجسلیشن کریں تا وقتے کے نیب کا قانون زیر بحث نہ لائے جائے اور اس کی ترمیم بحث نہ کی جائیں اور دوسری طرف یہ سائٹ کہہ رہی تھی کہ ہمیں ان دونوں کو ڈی لننک کرنا چاہیے اور تمیز کرنی چاہیے کہ ہماری نیشنل ریکوارمنٹ کیا ہے ایف ای ٹی ایف کو سامنے رکھتے ہوئے اور آپ نے بجا چور پر کھا اس میں سے آپ نے کہا کہ بہت سی تعداوی ایسی ہیں کہ ہمیں از خود کر دینی چاہیے تھی نوٹ ویٹنگ فور ایف ای ٹی ایف ہمیں خود کر دینی چاہیے تھی کیونکہ ہمارے مفاد میں ہیں میں تو عرض کر رہا تھا کہ تعمیری انپوٹ جتنی آئی ہے اس کو دیانت داری سے انکاپریٹ کیا گیا ہے اور ایک کنسنسس ریچ کیا گیا ہے جب ایک کنسنسس ہو گیا تو پھر اس پہ لیجسلیشن کرے اور اور چیزیں اگر نہار کے واقعے کو اور دوسری چیزوں کو اٹھائیں گے تو محول خراب ہوگا اور پھر نادان دوستوں کو موقع ملے گا محول خراب کرنے کے تو دوسری جانے آپ کو بتائیں کہ عثمان بزدار آج نیب آفیس میں پیش ہوئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ میں کسی بھی پروٹوکول کے ساتھ نہیں جاؤں گا ڈیڑھ گھنڈا تک ان سے سوالات کیے گئے اور انہوں نے سوالات کے جواب دیئے ہیں نیب آفیس میں آنے سے انہوں نے اپنے عملے کو منع کر رکھا تھا اسی حوالت سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نوائندہ شوئے بھاشمی سے جی شوئے بھاشمی تفصیلات سے آگاہ کیجئے نیب لاہور کے دفتر کے باہر اب سے کچھ ہی دیر قبل جو ہے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار جو ہیں وہ یہاں سے اپنی پیشی کے بعد ایوان وزیراعلا روانہ ہو چکے ہیں آپ کو بتاتا چلوں کہ صبح گیارہ بجے کے قریب عثمان بزدار جو ہیں وہ نیب لاہور کے دفتر میں پیش ہوئے تھے وزیراعلا پنجاب کو ایک نیجی ہوتل کو شراب کا لسنس جو ہے وہ جاری کرنے کے الزام میں نیب میں طرف کیا گیا تھا نیب کی جانب سے کچھ سوالات جو ہیں وہ وزیراعلا پنجاب سے کیے گئے تھے جن میں ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ یہ لسنس جو ہے اس میں یہ خیال نہیں رکھا گیا کہ یہ فور سٹار ہوتل ہے یا فائیو سٹار ہوتل ہے ان قوانین کو جو ہے وہ مدنظر نہیں رکھا گیا اس کے علاوہ یہ بھی الزام تھا کہ اس کا لسنس جاری کرنے میں پانچ کروڑوں پہ جو ہیں وہ رشوت جو ہیں وہ لیے گئے ہیں تو آج وزیراعلا پنجاب جو ہیں وہ نیب کے دفتر میں پیش ہوئے انہوں نے اپنا تحریری جواب جو ہے وہ ریکارڈ کروایا اس سے قبل وزیراعلا پنجاب نے اپنے قانونی ماہرین سے مشاورت بھی کی تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ وزیراعلا پنجاب نیب لاہور کے دفتر میں موجود رہے اور نیب کی جو انویسٹیگیشن ونگ تھا اس کے سوالوں کے انہوں نے تحریری جو جواب ہے وہ بھی دیا اور ان کے سوالوں جو جواب سے کیے گئے تھے ان کے جواب بات بھی دیئے نیب کے یہاں دفتر میں سیکیئیوٹی کے حوالے سے سخت اقتامات کیے گئے تھے تاہم وزیراعلا پنجاب آج بغیر پروٹوکول کے نیب لاہور کے دفتر میں صرف ایک ہی گاڑی میں پیش ہوئے تھے یہ جو علاقہ ہے جہاں ہم موجود ہیں اس دفتر کے بعد یہ سڑک جو ہے اگر آپ کو دکھا سکیں تو کل جب مریم نواز یہاں پیش ہوئی تھی میرے ایک ایمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکیں تو آپ دے سکتے ہیں کہ اب یہ سڑک جو ہے یہ رمہ دمہ ہے گروٹیر کے مطابق ٹریفک چل رہی ہے کل یہ سڑک جو ہے یہ بند کر دی گئی تھی اور یہاں پہ جو معاملہ جو ہیں خاصے خراب ہوئے تھے جس وقت مریم نواز یہاں پہنچی تھی یہ سڑک جو ہے اس سڑک پر پتھراؤ ہوا تھا اور اس سڑک پہ پتھر جو ہیں وہ خاصی تعداد میں یہاں پہ موجود تھے جس میں بسرم لی گنون کے کارکن اور پولیس کے درمیان ہتھا پائی بھی ہوئی شیلنگ بھی ہوئی لیکن آج جو ہے وہ صورتحال کافی حد تک بہتر ہو چکی ہے تمام معاملہ جو ہیں وہ روٹین میں آ چکے ہیں تاہم نیب کی جانب سے سیکیورٹی کے اقدام آج جو ہیں انہیں مزید سخت کر دیا گیا ہے یہاں پہ بیریرز جو ہیں وہ مزید زیادہ مگوار لیے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا رہے ہیں کہ نے یہ تمام بیریرز لگا کر جو ہے نیب کے آفیس کو جو ہے اس کی حفاظت کو بہتر کر دیا گیا ہے تاہم اس کے ساتھی ساتھ مزید نفری جو ہے پولیس کی وہ بھی یہاں پہ تینات کر دی گئی ہے پولیس کی گاڑیاں جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کی گاڑیاں جو ہیں اضافی وہ بھی یہاں پہ بلوائی گئی تھی تاہکہ کسی بھی ناپوشگوار واقعہ سے نمٹا جا سکے تاہم آج وزیرالہ پنجاب سے ڈیڑھ گھنٹے تک نیب کی جانب سے تفتیش کی گئی اور اس کے بعد وزیرالہ پنجاب کیاں سے روانہ ہو جکے ہیں جی بہت شکریہ شوی بھاشمی آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے تو دوسرے جانب وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں قانونی تقاظے پورے کرتے ہوئے ذاتی حیثیت سے نیب کے سامنے پیش ہوا ہوں صرف ایک گاڑی میں بغیر پروٹوکول نیب کے دفتر گیا تھا غلط کام کیا ہے نہ ہی کرنے دیں گے وزیرالہ پنجاب نے اپنے بیان میں کہا اب ہم دور کرنے کے لئے حقائق نیب کے سامنے رکھے الحمدللہ ہمارا دامن صاف ہے جب بھی بلایا جائے گا اپنا موقف ضرور دوں گا آئینی اداروں کا احترام یقینی ہے عثمان بزدار نے کہا کہ نیب پاکستان میں کوئی قانون سے بالاتر نہیں میں پیش ہو کر نیب کی بارہ دستی کو تسلیم کرنے کی روایت قائم رکھوں گا عدالت اور خصوصی کمیشن میں بھی جا کر موقف پیش کروں گا تو دوسرے جانے فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ عثمان بزدار کی بغیر پروٹوکول ناپیشی آئین کی پاس تارکی آلہ ترین مثال ہے عثمان بزدار کی پیشی میں شرپسند بددیانت سیاسی مخالفین کے لئے نہایت امدہ سبق بھی ہے وزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن چوہان نے اپنے بیان میں کہا کہ جاتی عمرہ کے باسیوں نے گزشتہ روز کارکنوں میں پیسے تقسیم کر کے ایک نئی مصیبت مول لے لی ہے نون لیگ کی مفت میں آنے والے کارکن دوسروں میں پیسے بانٹنے پر اپنے ایمپی ایس کے گلے پڑ گئے بدنیتی سامنے آنے پر بیگم سفدر آوان اور نون لیگ کی قیادت بے دھنگی تاویلے پیش کر رہی ہے فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ ایک اچھا استاد اپنے شاگردوں کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیتا ہے لیکن بیگم سفدر آوان کے استاد پرویز رشید نے انہیں نون لیگ کو زمین پوس کر دیا ہے اب اہم خبر یہ ہے کہ مریم نواز کہتی ہے کہ بلٹ پروف گاڑی ان کی نہیں بلکہ نواز شریف کی ہے جسے بہت نقصان پہنچا ہے بلٹ پروف گاڑی کو ہر طرف سے پتھروں اور انٹوں کا سامنا رہا مریم نواز نے اپنے ٹوئیٹ میں کہا کہ کوئی پتھر بلٹ پروف گاڑی کو آخر کیسے توڑ سکتا ہے میں ابھی گھر پہنچی ہوں اور میں نے اپنی گاڑی دیکھی ہے جو کہ ایک بلٹ پروف گاڑی ہے میری نہیں میاں صاحب کی گاڑی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کا حال کیا ہوئے ہر طرف سے ہر جانب سے پتھروں سے انٹوں سے میری گاڑی پر اٹیک کیا گیا ہے اور آپ یہ دیکھیں یہ میں پیچھے سے شروع کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں جہاں میں بیٹھی تھی یہ اور یہ سب یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ ہے میری ونسکرین یہ ہے میری ونسکرین آپ یہ دیکھیں کیا پتھر آمد گاڑی کی بوم پروف یا بولٹ پروف گاڑی کی ونسکرین ایسے توڑ سکتا ہے میں نہیں کہہ سکتی کہ کیا تھا لیکن یہ پتھر سے کچھ زیادہ تھا بریب نواز کی پیشی پر نیب آفیس کے باہر ہنگامہ آرائی اور پتھراؤ میں ملاوث اٹھاون لگی کارکنان کو جوڈیشن ریمانٹ پر چیل بھیجوایا گیا ہے لاہور میں نیب آفیس کے سامنے ہنگامہ آرائی اور پتھراؤ کرنے پر گرفتار اٹھاون لگی کارکنان کو عدالت میں پیش کر دیا گیا عدالت نے تفتیشی آفیسر جسمانی ریمانٹ کی استعداد مسترد کر دی اور ملزموں کو جوڈیشن ریمانٹ پر چیل بھیجوا دیا لیکی کارکنان کے خلاف تھانہ چوہنگ میں آٹھ مختلف دفعات کے تحت مقدمات درج ہیں تھانہ چوہنگ میں مسلم لگنون کی نائب صادر مریم نواز اور دیگر شخصیات کے خلاف بھی مقدمات درج کر لیا گئے ہیں درخواست اندراج مقدمہ میں کہا گیا کہ مریم صافتر کی قیادت میں کارکنان نے اہلکاروں پر پتھراو کیا مریم نواز نے اپنے شوہر صافتر ایوان کی ایمہ پر نیب پر حملہ کروایا لیکن لگی کارکنان کے پتھراو سے نیب ملازمین سمیت تیرہ اہلکار زخمی ہوئے ہیں اہم خبر دیں گے آپ کو کہ نیب آفیس کا باہر ہنگامہ آرائی کے معاملے پر نو لیگ نے سیشن کورٹ میں درخواست جمع کروا دی ہے سیشن کورٹ نے پولیس سے ریپورٹ بھی طلب کر لی ہے اٹھارہ اگست تک مکمل ریپورٹ جمع کروانے کے حوالے سے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں جبکہ کیپٹن ریٹائرڈ صافتر کی جانب سے دی جانے والی درخواست میں کہا گیا کہ مریم نواز کی گاڑی کی فرنٹ سکرین پتھراو سے ٹوٹ گئی عمران خان شہزاد اکبر چیرمن نیب اور ڈی جی نیب لاہور کیمہ پر لیگی راہنماوں کو مارنے کی کوشش کی گئی ہے صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے گاڑی کو بھگا کر جان بچائی گئی سات دیگر افراد کے خلاف مقدمہ درج کیے جائیں درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ مریم نواز کی پیشی کے دوران قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے سرکاری مشینری کو بے دریغ استعمال کیا گیا حملہ کرنے اور حکمات جاری کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے خبروں کو سلسلہ آگے بڑھائیں گے آپ کو بتائیں کہ قومی احتساب بیورونی مسلم لگنون کے راہنما اقواجہ ساد رفیق، اقواجہ سلیمان رفیق کے پیراغون ہاؤسنگ سوسائٹی کیس میں زمانت کے فیصلے پر نظر سانی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر رکھی ہے نیب نے سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں استعداقی کہ ساد رفیق اور سلیمان رفیق زمانت کا فیصلہ واپس لیا جائے رولز کے تحت نیب مقدمات کی تین رکنی بینچ سماد کر سکتا ہے جبکہ ساد رفیق اور سلیمان رفیق کو دو رکنی بینچ نے زمانت دی ہے سپریم کورٹ کی اپشن سے کرپشن کیس کا ٹرائل متاثر ہوا عدالتی فیصلے سے لارچر بینچ کے واسے کردہ اصولوں کے خلاف برزی کی کئی ہے سپریم کورٹ قرار دے چکی کہ زمانت کا فیصلہ مختصر لکھا جائے تو دوسری جانب زریعاصم عمران خان کل پشاور میں بی آر ٹی منصوبے کا افتتاح کریں گے زریعاصم خیبر پختنخواہ محمود خان بھی وزیراعاصم کے ہمراہ ہوں گے وزیراعاصم عمران خان کل بی آر ٹی منصوبے کا افتتاح کریں گے زریعاصم کو بی آر ٹی سے متعلق بریفنگ بھی دی چوائے گی بی آر ٹی منصوبے کا آغاز اکتوبر دوہزار سترہ میں ہوا تھا منصوبے میں مختلط مقامات پر اکتیس سٹیشنز بنائے گئے آٹھ انڈر پاسز جن کی کل لمبائی تین کلومیٹر ہے بی آر ٹی میں تیرہ کلومیٹر کے اوورہیڈز ہیں جن میں نو سٹیشنز اوورہیڈ بنائے گئے ہیں منصوبے کی مجموعی لمبائی پین سٹھ کلومیٹر ہے آگے بڑھتے ہوئے آپ بتائیں کہ چیر جسٹس پریمکورٹ جسٹس گلزار احمد کہتے ہیں کہ پورا کراچی اب گھوٹ بن چکا ہے شہر میں گھٹر کا پانے بھرا ہوا ہے مچھر مکھیوں کی بھرمار ہے سندھ حکومت لوگوں کا یہ حال دیکھ کر انجوائے کر رہی ہے سپریمکورٹ کراچی ریجسٹری میں نالوں پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کے معاملے پر چیف جسٹس کی سبراہی نے سمات ہوئی جس سلسلے میں کمیشنر کراچی اور ایڈوکیٹ جنرل سندھ عدالت میں پیش ہوئے ہیں چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیئے کہ سندھ حکومت نے عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا سندھ حکومت کچھ کر رہی ہے نہ ہی لوکل باڈی سادھ شہر کے اندر گھٹر کا پانی بھرا ہوا ہے کراچی کے کشمور تک کی صورتحال بھتر ہے چیف جسٹس نے ایڈوکیٹ جنرل سے اس تفصال کیا کہ کراچی میں حکومت کے ریٹ کہاں ہے سندھ کو بہتر کون بنائے گا کراچی میں روڈ نہیں بجلی نہیں پانی بھی نہیں ہے کیا دیگر ممالک میں بھی لوگ ان مسائل پر سپریم کورٹ جاتے ہیں لوگ بیچارے مجبور ہو گئے ہیں نالو پر گھر بنا رہے ہیں یہاں پر وافیاز بیٹھے ہیں جن کا مقصد صرف اور صرف کمائی کرنا ہے ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے عدالت کو یقین دھیانی کرواتے ہوئے کہا کہ دو ماہ میں تجاوزات کا خاتمہ کر دیں گے سپریم کورٹ نے کراچی میں نالو کے اطراف سے تجاوزات پاری طور پر قتم کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ اینڈی ایم اے کو تین ماہ میں سپریم کورٹ میں ریپورٹ پیش کرنا ہوگی اب بات پیریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے پاکستان میں کرونا سے مزید چوبیس کھنٹوں میں سترہ مریض انتقال کر گئے امباد کی تعداد چھہزار ایک سو انتیس جبکہ مزید سات سو تیس افراد میں وائرس کی تشکیش سے مریضوں کی تعداد دو لاکھ پچاسی زار دو سو اکیس ہوگئی سات سو پچاسی مریضوں کی حالت تشویشناک بھی ہے پاکستان میں کورونا سے چوبیس کھنٹوں میں مزید سترہ مریض انتقال کر گئے سن میں دو ہزار دو سو ناوے پنچاب میں دو ہزار ایک سو ستر خیبر پفتوخہ میں ایک ہزار دو سو پینٹیس بلوچستان میں ایک سو اٹیس گلگٹ بلدستان میں اٹھاون آزاد کشمیر میں انسٹھ اور اسلامباد میں ایک سو بہتر مریض انتقال کر گئے ہیں دنیا بھر میں کورونا کی مریضوں کی تعداد دو کروڑ چھائی لاکھ ہے ہلاکتیں سات لاکھ چھالیس ہزار ہیں ایک روڑ پینٹیس لاکھ سہزار مریض سے حتیاب ہیں موجود کرونا وائرس اب تک دنیا بھر میں سات لاکھ چھالیس ہزار زندگیہ نکل چکا ہے امریکہ میں ایک لاکھ سٹھ سٹھ ہزار چار سو پچاس براسل میں ایک لاکھ تین ہزار پیکسکو میں چمون ہزار روس میں پندرہ ہزار بھارت میں چھالیس ہزار ایک سستان میں ترکی میں پانچ ہزار ایک سو تیرہ سی اور ایران میں اٹھارہ ہزار آرسو افکانستان میں ایک ہزار تین سو پینتالیس سعودی عرب میں تین ہزار دو سو تین تیس اموات ہوئی ہیں حکومت پنجاب نے تعلیمی سرگرمیوں کی بہالی کے سلسلے میں تعلیم اداروں کے لیے ایس او پیس جاری کر دیا ہے بچوں کو بغیر ہاتھ دھوئے آنکھوں ناکھ اور موک اچھونے سے پرہز کرنے کی تلقین کی جائے گی پنجاب میں تعلیمی اداروں کے لیے ایس او پیس کا نوٹیفکیشن جاری کیا جا چکا ہے جس میں سکول انتظامیہ کو ہدایات جاری کی گئی ہے کہ بچوں کو احتیاطی تدابیر سے آگاہی دینا ہوگی بچے کسی بھی چیز کو پکڑنے یا چھونے سے پرہز کریں گے بچوں کو بار بار سابن سے ہاتھ دھونے کی تلقین کی جائے انہیں بتایا جائے کہ سکول سے واپسی پر گھر والوں سے میل جول سے قابل نہا لیں ایس او پیس کے دہت اس آزو کو لیکچر کے دوران ماسک پہننا ہوگا جبکہ چھے فوٹ کا فاصلہ قائم رکھنا ہوگا سکول میں نشانات لگائے جائیں گے اور صبح کی اس عملی سے پرہز کیا جائے گا سکول میں چھوٹی کے وقت ایک سے زائد خادشی راستے استعمال کیا جائیں گے تعلیمی ایداروں میں داخل ہونے سے پہلے ٹمپریچر لا سمی طور پر چک کیا جائے گا بات کریں گے لوگ ڈاؤن میں نرمی کے حوالے سے نرمی کے بعد حالات زندگی معمول پر آنا شروع ہو گئے ہیں لاہور، راولپینڈی اور اسلامباد میں میٹرو بس تویس کو پانچ ماہ کے بعد دوبارہ سے بحال کر دیا گیا ہے جبکہ میٹرو بس میں کھڑے ہو کر سفر کرنے پر تحال پابندی آئید ہے لاہور، راولپینڈی اور اسلامباد میں میٹرو بس عملے اور مسافروں کو ایس او پیس کے تحت عمل کروایا جائے گا ماسک کے بغیر شہریوں کو میٹرو بس میں سفر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی جبکہ مسافروں کو ایک نشست چھوڑ کر بیٹھنے کی ہدایات کی گئی ہیں میٹرو بس کے ٹکٹنگ سٹاف کی طرف سے محدود ٹکٹیں نہیں جائیں گی میٹرو بس میں ایک وقت میں صرف 38 لوگ سفر کر سکتے ہیں منٹھار سے ملے کا چولستان اپنے سینے میں تاریخ کے انمول خزانے چھپائے ہوئے ہیں قلعہ لیاروکوٹ ایسا تاریخی خزانہ ہے جس کی تاریخ صدیوں تک محیط ہے اس قلعہ میں جہاں کبھی چہل پہل ہوا کرتی تھی اب ویرانیوں کے ڈینے ہیں اسے والے سے دیکھتے ہیں محمد منیر کی ائرپورٹ منٹھار سے ملہکہ چولستان اپنے سینے میں تاریخ کے انمول خزانے چھپائے ہوئے ہیں قلعہ لیاروکوٹ ایسا ہی تاریخی خزانہ ہے جس کی تاریخ صدیوں تک محیط ہے منٹھار سے تقریباً چالیس کلومیٹر دور چولستان کے دامن میں قلعہ لیاروکوٹ جسے اٹھارویں صدی میں سبدلخان باسینہ تعمیر کروایا تھا یہ قلعہ درائے ہاکڑا کے کنارے تعمیر کیا گیا تھا چکورنما قلعہ شمال سے جنوب کی جانب ایک سو اکی فٹ مشرق سے مغرب کی جانب ایک سو بارہ فٹ ہے قلعہ کے چاروں کونوں پر برج بنائے تھے جس پر سپاہی پہرہ دیتے تھے مقامی افراد کے مطابق قلعہ کے چار بڑے برج اور دو چھوٹے بری تھے شاید یہ آنے والے وقت میں اپنا نام و نشان کھو دیں گے قلعہ بنیادی طور پر کچھی مٹی سے بنائے گیا تھا تاہم اس کے کچھ حصے اور دروازے پکتہ ہنٹوں سے بنائے گئے تھے یہ قلعہ قدیم تہذیبوں کے روج و زوال کا گواہ ہے سہرہ چولستان اپنے تاریخی ورسے کی بربادی پر ماتم کناہ ہے سہرہ کے حصے کو دیکھنے والے جب یہ چولستان کا سفر کرتے ہیں تو قلعہ لیارو کورٹ ضرور دیکھنے آتے ہیں شدید گرم موسم میں پانی کا دور دور تک نام و نشان نہیں مگر لوگ پھر بھی یہ قلعہ دیکھنے ضرور آتے ہیں قلعہ کے اندر مٹی کے برطن کی باقیات بھی مجود ہیں قلعہ کو درہ حکرہ نے بہت متاثر کیا اور آہستہ آہستہ یہ قلعہ مسمار ہوتا گیا جہاں کبھی چہل پہل ہوا کرتی تھی اب وہاں ویرانیوں کے ڈیرے ہیں حکومت اس قدیمی ورسے پر خصوصی توجہ دے تاکہ دور دراز سے آنے والے شہریوں کو ایک اچھا تفریح مقام مل سکے کیمرامین سائج دلی کے ساتھ محمد منی ٹی وی ٹو ڈے بنگرام منتھار ریپورٹ آپ نے جانی ہے ابھی آپ کو براہ راست اسلام آبادیہ چلتے ہیں جہاں سائن رشتر میڈیا کو بریف کر رہی ہیں پھر دیکھ رہے ہیں اور ایک خیبر ڈسٹرکٹ کا سینٹر دیکھ رہے ہیں ہم انشاءاللہ کل ایک ورچول ویڈیو بھی جاری کریں گے کہ کس طرح سے ڈیفرنٹ ڈیسکس ہوتے ہیں اور ایپ جو ہے اس کا ایپ بھی دیکھا دیں اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا احساس میں ہم ہر چیز ڈیجیٹل کرتے ہیں اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹل ہوتا ہے احساس کیش میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ بالکلی وارٹ ٹائد ڈیجیٹل چیزیں تھی تو اس میں بھی ہر چیز وہ ایپ کے تھوڑ ہو رہی ہے اور یہ اس وقت ہماری وہ کمپیوٹر جو ٹیبلٹ کی اوپر ایپ ہوتی ہے اس کے جو سکرین ہے وہ کھلا ہے آپ کسی کا نمبر اس میں ڈال کے دیکھیں کوئی اپنا شناختی کارڈ نمبر بتا دے تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ موسٹ پرابلی ساری انیلیجیبل ہوں گے جو انیلیجیبل ہوں گے ان کی بھی ڈیٹیل لیں گے جو انیلیجیبل ہوں گے ان کی بھی ڈیٹیل لیں گے تو یہ تھوڑی سی ڈیٹیل تھی ہم نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لیں ایک بریف بھی ہے سائیمن ایک بریف بھی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیں گے سوال آپ کے ہوں تو ہم بری ہیپی ٹو آنسر دور یہ 8.5 بلین for 3 years for 3 years in these 33 centers 8.5 بلین 2,21,000 beneficiaries 2,21,000 beneficiaries this is the first step 3 years this program and total cost 8.5 billion this is the total cost this is the total cost this is the total cost for 4.5 billion this is the total cost we're the total cost and the total cost and we were theoton nice a personnes have to be die we're for the to dock we're to keep 10 should we've no exactly موسیقی 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 کیا ہے کہ سیریل ایک یونیک سیریل پکڑے تاکہ اور اس کا ہمارا فکر یہ ہوتی ہے کہ کہیں کوئی چیز لیک ہوئے تو ہم اس کو سورس تک چلے جائیں اور وہ ایک ڈیٹیرنس ہو ہاں کہ سنٹر والے کو پتا ہو کہ اگر میرے سنٹر سے کوئی چیز لیک ہوئی تو میں پکڑا جاؤں گا دوسرا آپ کا یہ تھا کہ پیڈیاٹرکس تو بیسکلی یہ ہم نے تحسیل ہیڈکوارٹر ہسپٹل دسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپٹل میں یہ سنٹر بنائے ہیں اور وہاں جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ اس میں actively involved ہوتے ہیں اور جو کلینکل جو کام ہوتا ہے وہ اتری ہی ہسپٹل کے ڈاکٹر ہی کرتے ہیں تو ہم ڈاکٹرز کو employ نہیں کرتے تاکہ ہماری کسٹ کم سے کم ہو اور existing system بہتر ہو existing system میں ان کے گریٹ ہو سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے آپ کے بریف میں بھی لکھا ہوا ہے مومنے خوصوصی ڈاکٹرز سانی نشتر میڈیا سے گفتو کر رہی تھی انہوں نے میڈیا کو اتماعام تر حالات سے بریفتی کیا ہے اور یہ بھی کہہ ہے کہ لوگ ایسو فیس پر عمل کریں قومی ترجیحات میں تعلیم کہاں ہے؟ صحت کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ تعلیمی نصاب سے تحقیق میدان تک مداری سے یونیورسس تک ریپورٹنیوں سے رسد گاہوں تک تعلیم اور صحت کی دنیا کا حوال میں رکھوں گا آپ کے خبر یہ ہے کہ طالبان نے جلد بین افغان مذاکرات شروع کرنے کا ارادہ ظاہر کرتے ہوئے زور دیا ہے کہ پاکستان پہلے کی طرح ان مذاکرات کی حمایت کرے بین افغان مذاکرات میں ہر چیز پر بات ہوگی اور یہ بھی مذاکرات کے آئندہ دور پاکستان سمجھ کسی بھی ملک میں ہو سکیں گے افغان طالبان کے قطر میں سیاسی دفتر کے درجمان سحیل شاہین نے ایک انٹرویو میں کہا کہ افغان مسئلے کو پور ام طریقے سے حل کرنے کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کرے وہ پہلے بھی کر چکا جو کہ انتہائی ضروری ہے پاکستان نے ہمیشہ چاہا کہ اس مسئلے کو پور ام طریقے سے حل کیا جائے اور اس سب میں ایک مصبت کردار بھی ادا کرتا رہا سحیل شاہین کا کہنا تھا کہ بین افغان مذاکرات میں ہر چیز پر بات ہوگی اور یہ بھی کہ مذاکرات کے آئندہ دور پاکستان سمجھ کسی بھی ملک میں ہو سکیں گے افغان حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ طالبان قیدیوں کو دوہا ام مذاکرات کے تحت پہلے ہی رہا کر دیتے لیکن اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آگے بین افغان مذاکرات شروع کرنے چاہا رہے ہیں امریکہ کے صدارت انتخابات کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن نے کوملہ ہیرس کو اپنا نائب چن لیا ہے امریکی صدر ڈان ٹرم کوملہ ہیرس کے انتخاب کو ہولناک کرا دے رہے ہیں کوملہ ہیرس نائب صدارت کی امیدواروں میں سرے فیرس تھی ان کا نام کی توسیق ڈیموکریٹ کنوکیشن میں کی جائے گی جو سترہ سے بیس اگست تک جالی رہے گا جو بائیڈن نے کہا کہ میرے لیے اعزاز ہے کہ میں نے کوملہ ہیرس کو چنا ہے کوملہ ہیرس بے خطر فائٹر اور امدہ پبلک سرونٹ ہے دوسری جانب سرجٹ ٹرم کا کہنا ہے کہ یہ ہولناک ہے اور انہیں حیرت ہے کہ جو بائیڈن نے انہیں نائب کیسے چل لیا ہیرس جب خود صدارتی امیدوار بننے کی ڈور میں شامل تھی تو ان کی پرپومنس متاثر کن نہیں تھی اس لیے مجھے جو بائیڈن کے اس فیصلے پر حیرت ہو رہی ہے خبریں ہیں خیلوں کے میدان سے خیلوں کے میدان سے اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان کے سابق مایاناز کرکٹ جعوید میاداد نے مانچسٹر ٹیسٹ میں پاکستانی ہار کا سبب ناتذیہ کاری کو قرار دے دیا کہا پاکستان جیتا ہوا میچ ہار گیا ہے مانچسٹر ٹیسٹ میں شکست پر جعوید میاداد نے ایک بیان دے کہا کہ خیلاری انگلنڈ میں کھاپی رہے ہیں مزے کر رہے ہیں اسی گراؤنڈ میں ہم سپینسل کے ساتھ میچ جیت چکے ہیں ٹیم کے ساتھ ایسے لوگ لگا دیئے جنہیں کوپی پینسل پکڑنے کا شوق ہے کوپی پینسل پکڑنی ہے تو کالیب یا پھر سکول میں جائیں چیمپین ٹرافی جتوانے والے کپتان سفراز احمد کو وارٹر بوائی بنا دیا گیا ہے کومک ریکٹ ٹیم کے سابق کپتان رمیز راجہ کا کہنا ہے کہ انگلنڈ کے خلاف پہلا ٹیسٹ کومک ریکٹ ٹیم کو شکست کے بعد پاکستان کورکٹ ٹیم کے کوچنگ سٹاف کو مزید فال ہونے کی ضرورت ہے رمیز راجہ کا کہنا تھا کہ کوچنگ سٹاف جس میں بس باؤل حق اور وقار یونس جیسے لیجنڈری کھلاری شامل ہیں انہیں زیادہ فال ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ کپتان ازر علی فارم میں نہیں ہے جب آپ کو ایک ایسا کپتان مل گیا جو زبدر فارم میں نہیں ہے تو کوچنگ سٹاف کو زیادہ فال ہونا پڑے گا وہ باہر سے اچھا معاینہ کر سکتے ہیں رمیز راجہ نے کہا کہ باؤلرز نے باؤنسرز کی کوشش نہیں کی حکمت عملی پر دوبارہ سے نظرسانی کی ضرورت ہے پاکستانی ویمن کرکٹ ٹیم کی کپتان بسمہ معروف کا کہنا ہے کہ انٹرنیشنل ایونٹس نہ ہونے سے اب ہمیں ڈومیسٹری کرکٹ پر فوکس کرنا ہوگا کرکٹ کو بہت نس کر رہی ہوں گھر بیٹنا پشکل کام ہے بسمان معروف نے اپنے بیان میں کہا کہ کالیفائنگ راؤن میں پھر سے ویڈکاپ ملتوی ہونے پر مایوسی ہوئی پور امید ہے کہ حالات جلد نارمل ہو جائیں گے اور سرگرمیاں شروع ہو جائیں گی خواہش ہے کہ گراؤن میں کوئی کرکٹ کی سرگرمیاں جلدی باہر ہوں اس میں معروف کا کہنا تھا کہ ہمارے ڈومیسٹر ٹارنمنٹس میں ملتوی ہوئے ہیں پی سی بھی ضرور بائیس کی اور محول اور ایس اپیز بنا رہا ہوگا امید ہے جلد حالات نارمل ہو جائیں گے اسے کے ساتھ خبروں کا سلسلہ اقتدام کو پہنچا نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے کیونکہ خبر سب سے پہلے مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہیں مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہیں مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہیں موسیقا 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 موسیقا